موسیقی 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 آپ کا ایمپلائر ہی آپ کو ائر ٹکٹ اور رہیش اور کھانے کے لیے کا عزیمہ داری اس کی پر ہوگی اور اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وحض ایک وی لاگ کر کے چلے جاؤں اور آپ کو ایک خوشخبریاں سنتا جاؤں لیکن آپ فن لینڈ کے بارے میں کچھ جان بھی لیں کہ فن لینڈ کے سماجی سیاسی اور ریاستی دھانچہ کے بولیاتوں پر ہے اگر وہ مختصر سب میں اس کا بھی تیزہ ضرور لوں گا تاکہ آپ وہاں جانے سے پہلے فن لینڈ کے بارے میں جان لیں کیونکہ وہاں جس طرح جھوٹ بور جس کے اب میں نے جتنے بھی وی لاگ سنے ہیں لوگوں کی فن لینڈ کے بارے میں اس میں سے ستر فیصد جھوٹ ہوتا ہے تو میں اپنی بات پہ آؤں گا ایک عزیز فن لینڈ کے ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس بچے کو میں نے کہا کہ اپنے ایک پروفیسر جس کا نام غالباً مریج اولینڈ کیا تھا جو اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے میں نے کہا اس سے میری بات کرواؤں میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے فن لینڈ کے سماجی رویوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بغیر کسی لگی لپٹی جی جواب دیا کہ فن لینڈ میں مسلسل کئی سالوں تک جنگ مسلط رہی جس کی وجہ سے عوام کو نسلوں تک اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ان کی حالیہ سوچ بھی اسی کا شاخصانہ ہے یہاں پہ در پہ سانحات کی وجہ سے لوگ یہاں تک بھول گئے کہ خوش کیسے رہنا چاہیے کیسے رہنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے تارکین وطن یا اقلیتوں کے بارے میں عدمت برداشت کا شکار ہے اور ماضی کی تلخیاں اس قدر رہاں راسخ ہوئی ہیں کہ گھیلو تشدد بھی یہاں معمول ہیں ہم اجنبیوں کو وہ کہتا ہے تھا کہ ہم اجنبیوں کو گلے نہیں لگاتے فالتو بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے فینس قوم کو غیر جذباتی اور خاموش قوم ہی سمجھا جاتا ہے اور وہ کسی معمولی بات پر جذباتی بھی نہیں ہوتے بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے ذہنی پسمندی قرار دیتے ہیں یہ مشتہل ہو کر آمادہ تشدد بھی ہو جاتے ہیں یہاں چونکہ سردیوں کا دورانیاں خاصا طویل ہوتا ہے اس لیے ونٹر میں یہ لوگ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے شراب زیادہ پیتے ہیں یورپ میں سب سے زیادہ خودکشیاں فنلینڈ میں اب بھی ہوتی ہیں کیونکہ آب و ہوا بہت صفاقانہ ہے بلکہ اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روس کے سیبیریہ کتنا سے سمجھ لیجئے سردی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار لیتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں اور اس عمل کو کوئی برا بھی یہاں نہیں سمجھا جاتا اور اس نے یہ بھی کہا کہ فنلینڈ کو ہمیشہ روس سے خوف رہا کہ اس پر حملہ کر کے اس کی سردوں کو رونتے ہوئے اس کو ہڑپ نہ کر جائے اور اسی تناظر میں اس نے اپنی سکیرلڈی کی غرض سے کبھی بھی امریکہ پر بھی انحصار نہیں کیا حتی کہ یورپی یونین پر بھی اعتماد نہیں کیا کہ وہ کبھی پر آشوب حالات میں ان کے مددگار ہوں گے اس لیے انہوں نے قومی پالیسی وضع کر رکھی ہے کہ فنلینڈ میں صحت مند مرد ہوں یا عورت سب کو عسکری تربیت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ غیر ملکی حملوں سے محفوظ رہ سکے فنس زبان بہت مشکل ہے جسے بولنا اور لکھنا خاصا مشکل ہے زیادہ تر فنس زبان ہی بولی جاتی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایس زبان بولی جاتی ہے وہ جور بول رہے ہیں ان کو شاید علم بھی نہیں اور لیکن کیونکہ اس کے پیشتر الفاظ مختلف ہیں اور ویسے بھی فنس زبان اپنے تلفز میں بہت سادہ بھی ہے اور وہ لفظ کے ہر حرف کو بلکل اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح حروف تحجی میں کیا جاتا ہے جس چیز پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ اس کا بیوروکریٹک نظام ہے ریاست کا افسر شہی نظر نظام جہاں بیس سرخ یہاں ہمارے ہاں سرخ فیتے کا والا تصور موجود ہے نا کہ یہاں کا جو افسر ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے رکافٹے کھڑی کرتا چڑھ جاتا ہے تو وہاں بھی ایسی ہے وہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے خامخواہ کے طوالت بھی کرتے ہیں تو یہ ہے فن لینڈ کا وہ تاریخ پہلو جن کو سامنے لائے بغیر آپ کا وہاں جانا ویسے مناسب نہیں ہے فن لینڈ میں چند خصوصیات بھی ہیں جن کی وجہ سے فن لینڈ قابل رشق ملک ہے جس پہ پہلا نمبر میں دیتا ہوں کہ ان کا عوام کا اور حکومت کا سندلانا حد تک اماندار ہونا یہ ان کا وصف ہے اور جہاں کرپسن کو بہت زلیل عمل تصور کیا جاتا ہے اچھا ان کو اپنے کام کے حوالے سے بھی ان کی غیر مبہم سوچ ہے امبیگوس ان کی سوچ نہیں ہے پڑی کلیر ہے ساپ سترہ محول ہے فطرت کے بہت قریب تر ہے اور موسمی شدت نے انہیں سخت جان بھی بنا دیا ہے اور مسائل سے نپٹنے کا عملی تجربہ بھی ان کو ہے لیکن یورپ کے دوسرے ممالک کی نسبت یہاں زندگی کی وہ رنگینیاں شاید آپ کو نہ مل سکیں جو فرانس جرمنی اٹلی اور انلینڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں تو بہرحال یہ تو ہوا فن لینڈ کا تعرف اور اب چلتے ہیں کہ ان کے ٹیلنٹ بوسٹ پرگیم کی طرف ٹیلنٹ بوسٹ پینل اقوامی ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور فن لینڈ میں ان کی امیگریشن اور ان زمام کو فروغ دینے کا ایک قومی پرگام ہے اب یہ میں نے ویب سائٹ اس کی کھولی پیج پورٹل کھولا ہے ان کا آپ دیکھتے جائیں وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے اچھا اس کی ان کا مقصد فن لینڈ کے بارے میں آدائی کو بڑھانا فن لینڈ کو بین الاقوامی ٹیلنٹ کے لیے پرکشش بنانا اور ساتھ ہی بین الاقوامی مہرین کو اور یہ روزگار کو بہتر بنانا اور جو پہلے سے فن لینڈ میں ان کی مہارتوں کے مطابق ملازمتیں موجود ہیں آپ یہ سمجھیں کہ فن لینڈ میں کون سی جابز ہیں تو ضرور نہیں کہ آپ آئیٹی سے تعلق ہو ضرور نہیں کہ آپ کوئی انجینئر ہوں وہاں شیف کی بھی ضرورت ہے وہاں جو تعمیراتی کام کے لیے ایک مزدور کی بھی ضرورت ہے یہاں ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے اور ان کی تنخائیں چار ہزار یورو سوئے مہانہ سے زیادہ ہیں یہ دیکھیں ان کا دے اکنامکس ٹائم میں اس کے میں بتا دوں کہ فن لینڈ وانٹس فیفٹین تھازن انٹرنشن سٹوننٹس ان تھرٹی تھازنڈ ورکرز ایئر بائٹ ٹو تھازن تھلٹی دوہزار تیس تک ان کو تیس ہزار ورکرز درکار ہے یہ میں بتانا میرا مقصود تھا کہ آپ کو کہ فن لینڈ is looking to attack to پندرہ فیفٹین تھازن انٹرنشن سٹوننٹس ایئر بائٹ ٹوئنٹی تھرٹی اکنامکس ٹائمز انڈیا کا اگرچہ یہ ایک اخبار ہے اور دیلی اور بمبے سے یہ جو ہے بیخ وقت شائع ہوتا ہے اس کی بڑی سرکلیشن بہت بڑی سرکلیشن ہے تو انہوں نے بھی خبر یہ دی کہ فن لینڈ wants فیفٹین تھازن انٹرنشن سٹوننٹس تھرٹی تھازن ورکرز آئی جئر بائٹ ٹوئنٹی تھرٹی اب آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس بات تو کہا کہ فن لینڈ is looking to attract فیفٹین تھازن انٹرنشن سٹوننٹس آئی جئر بائٹ ٹوئنٹی تھرٹی increase the level of the work-based migration at ٹھرٹی تھازن پر جئر ہر سال ان کو تیس ہزار ورک بیس کے اوپر وہ چاہیے ہیں ورکرز چاہیے ہیں جن کو وہ یہاں ضرورت ہے وہاں جابز کی بڑے لوگ ہو رہے ہیں وہاں کیونکہ میں نے پہلے آپ کو اس ویلاگ میں بھی پچھلے ویلاگوں ہی بتایا تھا کہ ایٹی فور یہاں ایج ہے ایوریج ایج ہے مردوں کی اور عورتوں کی بھی ہے اسی ترائیٹی فور اس لیے نوجوانوں کی وہاں ضرورت ہے آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور گوگل پہ ڈاویو ڈاویو وائی آر جے اے این اے این آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انگلیش کے اوپر کل کرنا ہے کیونکہ فینش زبان میں ہے آپ کو سمجھے نہیں آنا تو آپ نے اس کے اوپر پلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پرسنلز لیزنگ سالوشن فرام دا پیانا تو اور اپ دا مانی امپلائرز ہو بکم فیملیر وید آور سٹروبری فرم وڈ لائک تو موف تو فنلائن ورک سپورٹ امپلائرز سیٹنگ فنلائن ورک فار دیم اچھا یہ سیزنل جاب ہے پیک کرنا ہوتا ہے تو یہ سیزنل تین ماہ کی جاب ہوتی ہے تو یہ فل ٹائم جاب نہیں ہوتی لیکن آپ ایک اور ویب سائٹ پہ جب جائیں گے تو وہاں آپ کو درجنوں اور ہزاروں فل کا ایک ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں گے آپ کو وہاں آپ کو بہت پڑی جابز ملنا شروع دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ یہ دیکھیں گے سیٹسفیکشن سیون نائیٹی سیون پرسنٹ ہے جنہوں نے اس ویب سائٹ کو یوز کیا اور سیون ہنڈل 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 کمپلیٹ رکریٹ پیس سائنمنٹ پر جیر بیلڈنگ ٹکنالوجی سیون ورکس کے اوپر بھی سامنے آیا ہے اور یہ ہوتر انڈسٹورنٹ انڈسٹری کو کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوتر انڈسٹورنٹ بزنس اور اس پہ وہ لکھتا ہے کہ ان کو کک کی ضرورت ہے ایسے ایسے کامن رکریٹ پر ٹاکس ایسے ٹاکس کن فال ٹائم اور پار ٹائم چیف ٹو آور کلائنٹ اچھا یہاں آپ کو ویٹر کی ضرورت ہے کک کی ضرورت ہے ریسٹرنٹ کی ضرورت ہے برٹر کی ضرورت بلوکرز کی ضرورت ہے اچھا یہاں دیکھیں کار بارڈی ریپیر سیلون یہ کار بارڈی ریپیر ہمارے ہاں جیسے ڈینٹر کہتے ہیں جی ڈینٹر ہے ہمارا تو جو گارڈیم کے پارٹس خراب ہو جائیں اس کی بارڈی کے اس کو وہاں ان کی وہاں ضرورت ہے ویلڈرز کی ضرورت ہے فرنیچر فیٹرز کی ضرورت ہے اور یہ یہاں آپ جب اس کے سی مور پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے اور بھی ملتے جائیں گے گارڈنر کی ضرورت ہے مالیم کی ضرورت ہے مووین ٹرک ڈرائیور کی ضرورت ہے ٹرک ڈرائیور یہاں ضرورت ہے پرپرٹی کی ضرورت ہے میکینیکل مینٹیننٹس آفیس کی ضرورت ہے اور فوڈ سروس فرق فائدہ کی ضرورت کی ضرورت کی ضرورت پرپرٹی کی ضرورت ہے میں نے پھر کلک کیا اور اس کے اوپر دیکھیں کہ سامنے اب آرہا ہے کون کون سی آپ کو جاب درکار ہے تو آپ کرتے جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت سی آہ مل جائیں گی وہ درج ہوں گی کون کون سی آپ کو ضرورت ہے یہاں اب آتے ہیں ہم جو اس کے اوپر اس کا ایک اور اہمیت کا حامل ایک ویف چائیڈ آئیں کی اور اس پہ جب آپ جائیں گے تو اس پہ بے شمار آپ کو جاب مل جائیں گی دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں جاب مارکیٹ تو جاب مارکیٹ میں جب آئیں گے تو یہ کیونکہ فنس زبان میں ہے تو لیکن اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں کہ فنس زبان کو آپ نے انگلیش میں کیسے کرنا یا اردو میں کیسے کرنا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں تو یہاں چوز اکیوپیشنل گروپ ایز سرچ ٹرم تو یہاں آپ دیکھیں گے اکیوپیشنل سبیور میرے سیلیکٹ ون اف اکیوپیشنل گروپ فرام دی لسٹ ایز سرچ ٹرم تو اس نے کہا ایک آپ چون لیں جس پہ آپ اپنا کام کل چاہتے ہیں جس پہ آپ کی سکل ہے جس پہ دیکھیں اس پہ نظر آ رہا ہے تو میں نے جو کلک کیا تھا وہ ڈیلیویڈ ڈرائیورز کے اوپر کیا اور یہاں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سائٹ کھول گئی اور اس پہ تیس کے قریب پیجز ہیں جس پہ مختلف وہ لکھا ہوا ہے میں رینڈملی کسی ایک کو کلک کروں گا تاکہ آپ کو بھی ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو کلک کیا اب کلک کر کے یا اس کو کلک کر لیتے ہیں چلے اس کو کلک کیا اور اس کی جاب ڈسکریپشنز کے اوپر میں نے جو ٹائٹل ہے تو اس کو میں نے جو ہے وہ کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد میں نے یہ کیا اور اس کے بعد میں گوگلز پہ چلا گیا اور ٹرانسٹیٹ کے فنش سے میں نے انگلش میں اب دیکھیں اس میں اب میں آگے چلتا ہوں آپ دیکھیں کہ میں کسی اور جاب کی طرف آپ دیکھتا ہوں کہ کوئی اور ہے یہ سرس پہ جب باہر میں جائیں گے تو آپ اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جاب آپ کو درکار ہے تو کتنا اس میں ضرورت ہے تو میں نے اس کو ٹرچ کیا آپ یہ دیکھیں اس کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پھر پچھلی والی کو اس کو پھر پیسٹ کیا دوبارہ اس کے ڈسکرپشن میں جا کر اس کی ساری میں کر کے پھر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو اس میں کہو اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے آپ اس کو ٹیکل نہ کر سکیں تو پھر آپ کے لئے میرا خیال میں یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ میرے موبائل نمبر 0304 5177 پہ آپ وٹسپ کیجئے گا اور ڈسکرپشن میں بھی یہ نمبر ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ میں ہمارے پاس ایک پروفیشل ٹیم موجود ہے جو آپ کے لئے جاب لوکیٹ کر دے گی آپ کی مردی کے اور وہاں سے کارسپ بھی ساری کرے گی اور اس کے بعد آپ کا سو پی بھی تیار کرے گی تو اس کے لئے آپ مجھے جو ہے واتسپ کر دیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر لتیجہ ہم نکالیں گے اس طرح یہ تمام جو ہے ہم اردو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو تو گوگلز میں بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اب یہ سمر سیزن کی پار ٹائم جائب ہے یہ بھی دیکھ لیں اور یہ ایک میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کے لیے بہت بڑے مواقع موجود ہیں اگرچہ یہاں فینس زبان ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بیسک چیزیں سمجھ سکیں کہ آپ گارڈنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسمی پول کون سے ہیں کس طرح کلٹیویٹ کرنا ہے تو چلے آپ بہت بڑا ایکسپرٹ نہ ہو لیکن اتنی ضرور ہو کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کچھ باتوں کو تو بہرحال آپ کے تجربے کے روشنی میں نے کہا کہ تجربے کو ترجیح دیں گے تو اس کے اوپر آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق ہوگا اب آپ سے اجازت اور اپنے اللہ سے ضرور نماز یہ گا